اسلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے یہاں مجھے یہ بات ضرور کرنا ہے اور اس کی وجوہات ہے کہ آج عمران خان صاحب انصداز و دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں جہاں ان کو بیس تاریخ تک ابوری زمانت میں ایکسٹنشن مل جاتی ہے کیوں مل رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے قانون اور آئین کے لحاظ سے تو نہیں ملنی چاہیے اور اگر نہیں ملے تو ان کی گرفتاری مست ہے اور انٹیئر منسٹر نے اس حوالے سے کہہ دیا میں اس طرف آنے کے بجائے آج عمران خان کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں اور کسی نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ آپ کو بھی نواز شریف صاحب کے طرح اور الطاف حسین صاحب کے طرح مائنس کیا جا رہا ہے کہ آپ مائنس جو کیا جا رہا ہے آپ کو جس طرح نواز شریف کو کیا گیا الطاف حسین کو کیا گیا آپ کو کیا جا رہا ہے اس کا جواب انہوں نے جو دیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بنتی ہے ایسے ایک نیوٹرل آپ کے انکر کے حقائق سامنے لانا میرا فرض ہے میں ضرور لاؤں گا باقی فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے کہ آیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہوں یہ عمران خان صحیح کہہ رہے تھے تو عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے دہشتگرد الطاف حسین اور چور اور ڈاکو نواز شریف سے نامل آئے اب کون فیصلہ کرے گا ظاہر یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی نا تو کیا عدالت نے نواز شریف کو چور اور ڈاکو ڈیکلیر کیا اور جس کیس میں ان کو مثلا ان کی گرفتاری ہوئی ہے جس کیس میں ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر طوام قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک پلانٹٹ کیس تھا اور آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تاہیات نائلی سکسٹی ٹو ون ایف میں دی جائے اور بیٹے سے صرف تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ اس کو تاہیات نائل کر رہے ہیں یہ انکونسٹیٹوشنل ان لوفل ایکٹ ہے دوسرا جو جس فلیڈز اور جس اساسے کے حوالے سے وائن کا ارٹیکل تھرٹین اور آپ کا نیب آرڈیننس کے سترہ اوٹھارہ کو آپ پڑھ لیجئے اس میں یہی ہے کہ ایک سیم کیس پر آپ کسی شخص کو تین آپ کے کیسز نہیں بنا سکتے سیم ایشو پر اور نہ تین پروسیکوشن ہو سکتا ہے نہ تین آپ کے سزا ہو سکتی ہے جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کی عدالتوں نے جو ایک گروپ تھا پلانٹڈ گروپ عدالت میں جس نے عدالت آلیہ کے چہرے کو بھی بدنام کیا عدالت آلیہ کو بدنام کیا اور ان پوسٹوں کو داغدار کیا اور ان کے چہرے پہ کالک مل دی آج جس بھی آئینی ماہرین سے پوچھیں ریٹائرڈ جلجس سے پوچھیں سب یہی کہتے ہیں ایوین کے پچھلے چیف جسٹس کے اس میں آیا ہے کہ سکسٹی تھری کے حوالے سے کہ جی تاہیات نائلی ترونے کا یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے شکوک آ چکے ہیں عمران شریف صاحب کی کیس میں کہ خود آپ کی جورس پروڈرنس یہ کہتا ہے وہ قانون عدالتوں کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن جورس پروڈرنس ایک قانون ہے جو غلط نہیں ہو سکتا اور اس پہ عدالتیں فالو کرتی ہیں کہ اگر اتنے شکوک آ جائیں کسی فیصلے پہ تو اس کا فائدہ دیفنس کو جاتا ہے پروسیکوشن کو نہیں جاتا ہے نواز شریف کو جاتا ہے اس پہ بہت سادہ بحث ہو سکتی ہے لیکن بہرحال آپ نے ان کو چور کہا اور ساڑھے تین سال تک آپ نے ان کا احتساب کیا اور ساڑھے تین سال میں پوری پی ایم ایلین میں کسی ایک شخص کے اوپر بڑے نام ہیں مریم نواز جیسے شخصیت کو ایک خاتون کو آپ نے ڈیت سیل میں رکھا رانہ سناؤلہ کو ہیروین کے کیس میں فسایا پھر آپ کے خود فواد چودری نے کیا کہا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اللہ اور رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا اور اس کے بعد فواد چودری نے وانڈا پھوڑ دیا کہ جی کیابنٹ میں ہم نے کہا کہ یہ آپ غلط کیس بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے ساد رفیق ہیں اس فوجہ آصف ہیں بے شمار لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز بنے آہد چیما ہیں آپ کے اس کے علاوہ آپ کے جو پرنسپل سیکٹری تھے نواز شریف کے ان کو بھی بیجا آپ نے رکھا فیملی کو تنگ کیا لیکن ایک ساڑھے تین سال میں ایک کیس کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ مجرم ہیں اور ایک روپیہ بھی نہیں آیا اور ایک اکاؤنٹ بھی ڈک لینے ہیں حالانکہ شہزاد اکبر مسلسل ٹی وی میں بیٹھ کر ساڑھے تین سال تک یہ کہتے رہے کہ ہم نے پکڑ لیا ہے ہم نے اکاؤنٹ ڈسکور کر لیا ہے ہم نے منی لانڈرنگ پکڑ لیا ہے یہ ان کے پیسے ہم لا رہے ہیں اور ان سب کو گرفتار ہوگا لیکن جو بھی گرفتاری آپ نے کی پریشر آئیز کر کے نیب میں اور ڈی جی آئی اے نے تو آپ کو ایکسپوس کر دیا کھول دیا کہ آپ پریشر کر رہے تھے کہ ان کے خلاف کیس بنایا جائے اور اب تو عدالت نے بھی یہ کیس کے حوالے سے کر دیا اور یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں کہ آپ پریشر کرتے تھے کہ جی ان پر کیسز بنائیں اور ظاہر ہے عدالتوں کے سامنے جب شواہد نہیں ہوتے ایوڈنس نہیں ہوتا ہے ثبوت نہیں ہوتا ہے اور جلدبازی میں یہ کیسز بنا کے پیش کرتے ہیں تو وہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو ریلیف دیتی ہیں یوکی کی عدالت نے شہباز شریف کو یا ان لوگوں کو نواز شریف فیملی کو ریلیف دیا وہاں پہ آپ کا سنگین الزام تھا لیکن آپ نے اس کو کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی بھی ان کو ریلیف ملایا بارک میں ان کا ترجمان نہیں ہوں اگر انہوں نے چوری کیے ڈاکہ ڈالا ہے تو بالکل ان کو گرفتار ہونا چاہیے ان کے خلاف مقدمات بننا چاہیے ان کو قانون کی جگڑ میں آنا چاہیے چاہے واسف زرداری ہو نواز شریف ہو یا الطاف حسین تو ان کی چوری آپ ساڑھے تین سال میں اسٹیبلش نہیں سکت سکے لیکن آج تک آپ ان کو چور 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 کو چور کہتے ہیں دوسرا عمران الطاف حسین کو آپ نے دہشتگرد کہا اور دہشتگردی کے حوالے سے اس کے اوپر جو مقدمات بنی ہیں جس طریقے سے اپنے آپ کو تو میں چند چیزیں لوگوں کی آگاہی کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیا یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے چور کا کہا کہ چوری انہوں نے کیا یا آپ نے جیسے فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں تو اربو روپے کی کرپشن ہے اور سب ثابت ہو رہی ہے اور اب تو الیکشن کمیشن جو ایک آئینی دائرہ ہے اس نے موہر لگا دی ثابت کر دی ہے کہ یہ فورن فنڈنڈ پارٹی اس میں چوری کی گئی ہے کلڑو اربو روپے جو ہیں وہ وہاں سے فنڈ آیا یہ ایون کے اب تو انویسٹیگیشن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کے بھی پرسنل اکاؤنٹ میں آیا یہ بھی آ رہا ہے کہ چار ملازمین کے اکاؤنٹس میں آیا وہ پیسہ بلینک چیک دے کے نکالا گیا وہ پیسہ جو ہے وہ ملازمین سے کیش تندیا گیا اب وہ کہاں گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اسی لاکھ آئے پارٹی سے وہ آپ نے اپنی ذات میں خرچ کیا نکال لیا ویڈرو کیا اسی طریقے سے آپ سامنے نہیں آ رہے ہیں انویسٹیگیشن میں اف آئیے بلا رہی ہے آپ کو اور تحریک انصاف کا جو انصاف ٹرسٹ ہے اس میں ویل فیر کے فنڈز آئے ووٹن کرکٹ کلپ سے دوسری جگہوں سے وہ آپ کی پارٹی فنڈ میں استعمال ہوا اور جگہوں میں جو ویل فیر فنڈ آئے وہ آپ کے جلسے جلوس میں استعمال ہوا اسی طریقے سے فورن فنڈنگ کے حوالے سے عربو اور خربو روپے آئے ہیں جس کے ایکاؤنٹ کے حوالے سے اور دوسری چیز اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اصد قیسر ہوں اصد عمر ہوں قاسم سوری ہوں سیف اللہ نیازی ہوں آمیر کیانی ہوں اور فائنانس کے بہت سارے ہیں کہ ان پیسوں سے ان کی لوٹ نکل گئی انہوں نے ان پیسوں سے جو ہے وہ اپنی زندگی بدل لیا حالانکہ یہ پارٹی فنڈ کے لیے آیا ہے یہ ویل فیر کے لیے آیا تھا تو کون چور ہے اس حوالے سے بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے اس کا چور کون ہے مثلا آپ پہ الزام ہے نا ان پہ بھی الزام ہے آپ الزام لگاتے ہیں اب تو الیکشن کمیشن آپ پہ الزام لگا رہا ہے فائیے اس کیس کو بہت بڑا بنا کے ابھی پیش کرنے والا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دیکھیں گے نا چینی چور کون ہے کس نے اجازت دی اس کی کیوں انویسٹیگیشن آپ نے کرائی سب آپ کے لوگ تھے آٹا چور کون ہے وہ بھی سامنے آیا گیا رنگ روڈ پہ اتنی بڑی چوری ہوئی اس میں کون انوالف تھا دیکھیں گے نا اسی طرح 198 ملین پاؤنڈ جو آیا ریاض ملک صاحب کے حوالے سے اس میں چوری کس نے کی کس نے پروجیکٹ لیا کس نے پانچ عرب روپے اپنے لیے مختص کرایا اپنے پروجیکٹ کے لیے سب کو پتا ہے میں کیا کوٹ کروں تو اس لحاظ سے چور کون ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ بی آر ٹی کے حوالے سے جو چوری ہوئی ہے آج جو ٹمبر بہ کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں دریاؤں میں سیلاب میں کٹے ہوئے درخت ہیں تو یہ کٹے ہوئے درخت کیا کہہ رہے ہیں مثلا اگر دوفان میں درخت گرتا ہے تو جڑ سے گرتا ہے آدھا پوٹتا ہے یہ تو ٹمبر کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ بے شمار ٹمبر کے درخت جو کٹے ہوئے تھے یہ کس نے کٹے ہیں یہ کی پی کے کی حکومت کے اندر یہ سارے ہوئے اور جب یہ سیلاب آیا تو یہ سارا جہاں چھپا کے رکھا تھا ٹمبر کا یہ پورا کا پورا آپ کے درخت جو کٹے ہوئے درخت ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چل رہی ہے آپ کے ہر جگہ پہ تو یہ کس 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 نے کس نے کٹا آپ کی حکومت ہے کی پی کے میں تو یہ تنا بڑا جو بی آرٹی ہے جو مالم جببہ والا کیس ہے وہ کیوں بند ہو گیا احتساب کا ادارہ آپ نے کی پی کے سے کیوں بند کر دیا تو بی آرٹی میں تو ابھی سامنے آیا ہے کہ جی بہت بڑی کرپشن آئی ہے کس طریقے سے آپ کے ایڈوائزر اور سپیشل اسسسٹنٹ نے اس آپ کے جو ٹھیک ادار تھا اس کو اپنے گھر یوکے میں ٹھہرایا اور اس کو کس طریقے سے پیسے دلوائے گئے عدالت کے روکنے کے باوجود تو اس کی چوری کہاں گئی ہے تو اسی طریقے سے بہت سے اور ہیں اب توشا خانہ ہے توشا خانہ میں آپ کی چوری پکڑی گئی ہے آپ اس کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں توشا خانہ میں بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہے آپ جو ہیں وہ گھڑیاں لیتے ہیں اور بیج دیتے ہیں اور پھر وہ یہ جو آپ توفے ملتے ہیں چھوڑے چھوڑے توفے آپ نے اٹھائے اس کی ڈیٹیل آپ نے نہیں دی تو توشا خانہ میں کی چوری کس کے نام لکھی جائے گی اسی طرح میں نے فارم فنڈنگ کا بتایا اسی طرح بی آر ٹی مالم جببہ کا بتایا رنگ روڈ کا بتایا فراغوگی کے حوالے سے بہت بڑی کرپشن ہے اب پنجاب حکومت میں آپ ہیں اس لئے آپ اس کا کیس بھی بن کر رہے ہیں مزاری کا بھی کیس بن کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ یہ آ رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ 198 ملین پاؤنڈ کو کیوں ریلیس کیا گیا اسی کو کیوں شامل کر دیا گیا ریاض ملک کو کیوں دے دیا گیا اور اس سے پانچ ارب کی بات کی جا رہی ہے روپے کا پیسہ کہاں گیا بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس بھی لوگ میں ٹائم نہیں ہے تو اس کی چوری کا کون جواب دے گا چلیں نواز شریف تو اپنی چوری ہے ڈاکے کا جواب دیں گے اور ساڑھے تین سالہ آپ نے بے رہمی سے اعتصاب کیا لیکن نہ ایک شخص گرفتار ہوا نہ ایک روپے آیا اور جب تک عدالت کسی کو مہر نہیں لگاتی ہم بھی نہیں کہتے کہ ہم مجرے میں جب تک کہ عدالت آپ پر بھی مہر نہیں لگاتی لیکن نظام جو آپ لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چور ہے تو اس کا جواب ہم نے دیا اب آتے ہیں دہشتگردی پہ تو دہشتگردی پہ الطاف حسین نے کیا کیا ہے مثلا اس نے بھارت سے مدد مانگی کہ مجھے مدد دی جائے اس نے آپ کے فوج کے خلاف مغلزات بکا اس نے آپ کے کیا کہتے ہیں اداروں کے سربراہوں کو برا بلا کہا یقینا یہ جو باتیں الطاف حسین نے کی ہیں یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور انتہائی غلط عمل ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو بھی رییکٹ کیا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایکشن ہوا میری پارٹی کو کچلا گیا میرے لوگوں کو پکڑا گیا مارا گیا بہت کچھ الزام ہے اس کے اوپر ان کا رییکشن ہے لیکن جو بھی رییکشن ہے آئین اور قانون کے اندر نہیں ہے تو یقینا وہ برا ہے غلط ہے اور اس کی کوئی سپورٹ اس کو نہیں کرے گا لیکن کمپیریجن آپ اپنے آپ سے کریں کہ پرچم تو آپ کے لوگوں نے بھی جلایا پاسپورٹ آپ کے لوگوں نے جلایا آرمی چیف کو غدار آپ نے کہا آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق اور جانور آپ نے کہا مازدت کے ساتھ آپ نے اس اہم ترین ادارے کے اندر بغاوت کرانی کی کوشش کی مراصلہ دیا آپ کے لوگوں نے باز آفتہ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کیا تو اس کے علاوہ آپ نے فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا جو کہ ایک بہت بڑی قومی سلامتی خلاف سازش ہے اس کے علاوہ فوج کو اور فوج کے سپہ سالار کو اور فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی کو سوشل میڈیا میں کس نے ملائن کیا کون لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری بات ہے شہدہ جو پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کسی شہدہ کو جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے تذہیق اور تذلیل نہیں کی گئی جو آپ کے لوگوں نے کیا پکڑے گئے ہیں آپ کے لوگ اسی طریقے سے آپ کے آپ نے میں نے جیسے کہا کہ جی عدلیہ کو دھمکی آپ نے دی عدلیہ خاتون عدلیہ جس کا کیس چل رہا ہے دہشتگردی کا پرچہ آپ کے خلاف کٹا ہوا ہے مثلا آپ عدالت کو بھی دھمکی دیتے ہیں تضامیہ کو بھی دیتے ہیں ڈی سی کو آئی جی کو ایک ڈی ایس پی کو کور کمانڈر کور جنرل سیکٹر کمانڈر کو یہ ایکس اور وائی کو آپ مسلسل دھمکی دے رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیا آپ نے تو دھمکی دینے والا کون ہوتا ہے دہشتگردی کا پرچہ اس کے خلاف نہیں بنے گا وہی تو دہشتگرد ہوتا ہے آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں کیوں آپ کے خاتون کو آپ نے دھمکی دیا اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو اسی لیے یہ دہشتگردی کا ایکٹ آپ پہ ہے بہت سارے کیسز اگر حکومت نہیں بنا رہی ہے اور بہت سارے کیسز آپ کے خلاف جو ہیں وہ اس وقت ایکشن میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر دہشتگردی کے الزام نہیں ہے آپ پر چوری کا بھی الزام ہے اور زیادہ چوری کا الزام ہے آپ پر دہشتگردی آپ نے فوج کو اپوزیشن میں رہ کے ملائن کیا آپ نے آئی ایس آئی کو پرائم نیسٹر کے حیثیت سے جو ہے وہ چاشیٹ کیا جب آپ نے امریکہ میں یہ کہا کہ لادیم اللہ سامہ مل نادین کی ٹریننگ آئی ایس آئی کرتی تھی اور ایران میں آپ نے کہا کہ جی ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف تو آپ نے تو وزیراعظم کی حیثیت سے الزامات لگائے اپنے اہم ترین اداروں پہ تو آپ اپنے اہم ترین ادارے فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ نے معیشت کے خلاف سازش کی آپ نے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں آپ عوام کو عوام سے لڑا رہے ہیں انتشار پیدا کر رہے ہیں خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اور آپ کے لوگ اور دہشتگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین ہے چوری ڈاکہ آپ کے زمنے میں اتنے بڑے بڑے آ چکے ہیں اور ثبوت آ چکے ہیں آپ نواز شریف کو چور اڈاکو کہہ رہے ہیں اگر وہ دہشتگرد اور یہ چور ہیں تو کیا آپ معصوم ہیں اتنی ساری چیزوں کے اگر مقابلہ کیا جائے تو ان کی چوری کے الزامات اور دہشتگردی کے الزامات اگر پندرہ فیصد ہیں تو آپ کے تو پچیاسی فیصد ہیں یہ چند باتیں تھی لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا ان کو کہنا بیکار ہے کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں اور آپ تو توہین عدالت کے ساتھ ساتھ توہین اللہ کے مرتقیب ہو رہے ہیں آپ تو توہین رسالت کے مرتقیب ہو رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم توہین نبی کے مرتقیب ہو رہے ہیں توہین مذہب کے مرتقیب ہو رہے ہیں آپ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں افسوس ہے اس ملک کی ریاست اگر اس پر فیصلہ میرٹ پہ کرے تو الطاف حسین تو آپ کے سامنے معصوم ہو جائے گا نواز شریف آپ کے سامنے معصوم ہو جائیں گے روکدانشو اعجادی اللہ حافظ